اسلام علیکم یور آن اے ہلو والیکم اسلام جی فرمائیے میرا نوم محمد جرار خسن ہے میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں میرا حضرت جی مفتی منیر احمد اکھون سے ایک سوال تھا میرا سوال تھا اگر کوئی ظالم مجھے گن پوائنٹ پر کلمہ ایک اوپر بولنے پر مجبور کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ حافظ اللہ حافظ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کی سب سے محبت کا شکریہ آپ انگلینڈ سے کال کرتے ہیں جرار حسن صاحب اور بقیدہ ہمارے ویور ہیں اور اچھا سوال کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک وطہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں یہ کہ اگر گن پوائنٹ پہ کوئی کافر آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے تو قرآن کریم نے اس بات کی اجازت دیئے کہ دل کے اندر ایمان کی دولت رہے دل میں ایمان پر آپ مطمئن نہیں مطمئن بالقلب دل کے اندر اتمنان آپ کا ہو ایمان پر اور زبان سے آپ اظہار کفر کر دیں اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کی اجازت دی گئی ہے اس صورت میں کافر نہیں ہوتا لیکن اگر دل میں بھی کفر آ گیا زبان پر بھی کفر کا اظہار کر دیا تو خطرناک ہے لیکن اگر ایک شخص جو ہے زبان سے بھی کلمہ کفر نہیں کہتا دل میں بھی ایمان پر اتمنان ہے اور زبان سے نہیں کہتا اور بندہ دوسرا اس کو قطر کر دیتا ہے تو یہ آدمی شہید ہوگا تو یہ شہید ہوگا جس نے کلمہ کفر زبان پر بھی گوہ رہنی کیا جان بچانے کے لیے یہاں تک کہ وہ مارا گیا تو اس کو شہید کہا جائے گا لیکن اگر جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اور ایسی بات کر دیتا ہے جس سے وہ سامنے والا اس کو قطر کرنے سے باز آ جائے تو مومن کو اپنی جان بچانے جو ہے اس کا بالکل حق ہے اور اللہ کو مومن کی جان اتنی عزیز ہے کہ اللہ اپنا حق جو ہے اس کی زبان کی حد تک ماف کر دیتے ہیں لیکن قلب کے اندر جو ہے وہ اس کے ایمان کی کیفت رہنی چاہیے تو اس میں کلمہ کفر کہنے میں پھر وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ مومنیں کامل رہتا ہے بہت شکریہ حضرت اس سوال کو میں ذرا سا آگے بڑھا ہوں جیسے آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو کلمہ کفر پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں گن پوائنٹ کی اوپر اور قتل کرتے ہیں یا فیملی کوئی عزیتیں دیتے ہیں تو اگر وہ لوگ ایسا کر لیں اپنی جان بچانے کے لیے تو جائز ہے جی بالکل یہ کہ وہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں وہ ماترے کلواتے ہیں تو وہ کہتا ہے زبان سے اور لے کے دل کے اندر اس کی ایمان ہے اور اس پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے جان بچانے کے لیے وہ بلکل کہہ سکتا ہے اس کی اجازت ہے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی